اسلام علیکم میرا نام علی رضا ہے سب سے پہلے تو سر نسیم ویکی اور بابو رانہ صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں آپ ہمارے ملک کے بہت بڑا اثر ماہ ہیں آپ اپنے گم چھپا کے لوگوں کے چہروں پر خوشیاں لاتے ہیں میرا سوال سر جنیر صاحب سے ہے کہ سر ٹویٹر گزستہ پہن آپ ان کے سوال لکھیں یہ اتنا گم آگر آپ کیوں سوال لے کیا لیکن پہلی بڑی اثر ہو ہے زندگی قدی اس نے مجھے فاضح کر دیا بچے نے کہ آپ میرے سوال کا جواب دیں لیکن میں آپ کا فین شین ملکہ نہیں سر ٹویٹر گزستہ ایک ماہ سے بند ہے کیا ہم بحثیت قوم سچ سے ڈرتے ہیں جس وجہ سے یہ میرا خیال ہے کہ ہم قوم کو جانبوجھ کے ایک غیر قانونی کام پر مجبور کر رہے ہیں دیکھیں آپ وی پی این استعمال کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور وی پی این کا استعمال جو ہے دنیا کے جو سخت ترین ملک ہیں سخت ترین وہ بھی وی پی این کا استعمال نہیں روک سکے لیکن آج سے ایکس پہ ٹویٹر پہ پابندی لگنے سے پہلے بہت سارے لوگوں کے پاس وی پی این نہیں تھا لیکن آج چونکہ ایکس پہ پابندی ہے اس لیے انہوں نے وی پی این ڈاولوڈ کر لیا ہوا سب نے کر لیا ہوا ہے ہم نے ایک جانبوجھ کے ایک غیر قانونی عمل جو بعد میں حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے ہم نے اس کی دانستہ یا نہ دانستہ طور پہ حوصلہ افضائی کی ہے ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور میرا خیال ہے ایسی عرکت سے گریز کرنا چاہیے شکریہ سارے بہت بہت شکریہ آپ کا اب آپ میرے بھی فین ہو گئے ہیں کہ نہیں اچھا سار میں نے یہ نوٹ کی ہے جتنے بھی فین ہیں یہ صرف آپ کی سیڈ پہ ہی ہیں ہماری سیڈ پہ تو کوئی کبابوں والا فین بھی نہیں ہے یار کبابوں والا فین تم اندازہ ہی نہیں ہے اس کی قدروں قیمت کا کبابوں والا فین اپنے ساتھ وہ ایک شیخ صاحب اپنی بیگم کے ساتھ ایک ہوتل کے سامنے سے گزرتے ہیں تو بی بی کہتی ہے ہائے اللہ کتنی مزے کی خوشبو تھی کبابوں اور تکوں کی اچھا وہ کہتا ہے تمہیں اچھی لگی خوشبو اب بی بی سات دن سے ساگ کھا رہی تھی بچاری کہتی ہے ہاں مجھے بہت اچھی لگی کہتے آؤ پھر دوبارہ اس ہوتل کے سامنے سے گزرتے ہیں اور چھیک صاحب نے دکاندار نو کیا آنا ہے ادھا گلو خشبو پیک کرتے ہیں جنید صاحب آج کل مبائل فون نے حالات بڑے مارے کی ہوئے ہیں کبھی مبائل چلاتا لوگ خمبے میں بجتے ہیں تو کبھی مبائل چلاتے چائے اپنے کپڑوں کو پلاتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مبائل فون ضرورت ہے یا مصیبت ہے یار بات یہ ہے اس کا جواب ظاہر ہے آپ کو بھی بتاؤ گا میں کیا دوں گا اور مجھے سے بندے کو کیا جواب دیرا چاہیے کہ یہ اگر ٹھیک استعمال کیا جائے تو یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے اور اگر اس کا بیجا استعمال کیا جائے حد سے زیادہ استعمال کیا جائے تو اس جیسے منحوس چیز ہی کوئی نہیں مبائل نے واقعی بڑا کام قراب دیتا ہے یقین کو رہا سچا وقت میں چوٹن بولن لگا اپنے بچے نے لوڈو کھیڑ رہے تھے چاہ تا کپ کول پہ آ اے میں مبائل پڑھے ہیں میں کپ پھڑ کے مہنج کیتا جنہوں نے سو ٹھیکا انہوں نے ایک دم خیال آگیا ہے یہ گلتوں لگا ہے تو وہ بہنگ کے کہتا ہے ہوتھ 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 آگیا ہے پہلے اکیل آدمی بیٹھا ہوتا تھا کوئی ہس پڑھتا تھا تو لوکی کہنے سے پاغ لے گا ہاں بیلکل انہوں نے کھلا پندہ بیٹھا ہے اس نے نال دا کر رہا ہے میں نے بھی سند کر میں نے بھی سند کر